یہ جو حفظ کلاس میں بچے حفظ کرنے بیٹھتے ہیں وہ اپنے لئے حفظ کرتے ہیں نہیں اببہ کے لئے امی کے لئے کرتے ہیں اببہ اور امی یہ چاہتے ہیں کہ بچہ حافظ ہو جائے تو ہمیں ایسا ویسا تاج مل جائے ڈندے کھائے بچہ تاج پہنے اببہ اب بچہ نہ سمجھ ہے اس تار ڈندہ بجاتا ہے اور حفظ اس کا پورا ہو جاتا ہے دوار بھی ہو جاتا ہے اور جب مجرسہ جلسہ کر کے اس کو سند حفظ کی دے دیتا ہے وہ اببہ کو جا کر دکھا دیتا ہے اببہ میں حافظ بن گیا اببہ مطمئن ہو گیا اب وہ بچہ قرآن کریم اٹھا کر کے ساتھ میں تاکھ میں اوپر رکھ دیتا ہے کبھی بھولے سے بھی نہیں پڑے گا اگر رمضان میں محرات سنانی پڑے تو روزانہ ایک پارہ ہی یاد کرے گا اگلا یاد کرے گا پیشرا بل جائے گا اور جو لوگ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اپنے شوق سے وہ زندگی پر قرآن کریم اپنے گلے سے لگائے رکھتے ہیں پرتے رہتے ہیں اور یہ کیوں نہیں پڑھتا رمضان میں اپنے شکل کیا اببہ کے لئے کیا اببہ کو مطمئن کر دیا پر نہ چھوڑ دیا پھر جب حافظ ہو گیا تو اب اببہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مولوی بن جائے تو اس کے آقبت بھی سمر جائے اور آدھی جنت ہو جائے مل جائے تاج کو بہن لیا تھا اب جنت میں جائے کہ آدھی جنت میں قبضہ کرنا ہے اس لئے بچے کو مولوی کلاس میں بٹھا دیئے اب بچہ سیانہ ہو گیا داری مجھ نکلنے شروع ہو گئی اب اس کا دنڈا نہیں بجا سکتے اور باپ گر میں ٹھہرنے نہیں دے گا گرمزان ختم ہو چلو مدرسے تو باپ گر میں ٹھہرنے نہیں دیتا مدرسے میں اس کا دنڈا نہیں بجا سکتا تو کیا ہوگا وہ سات سال مدرسے میں پڑا رہے گا گھر جا نہیں سکتا اب باپ گھر نہیں چلو مدرسے اور مدرسے میں پڑھے گا کیوں نہیں اس کا دنڈا نہیں بجا سکتا اب اس کیانہ ہو گیا ہے کیسے مارے گا اس وجہ سے اسے سات سال مدرسے میں پڑا رہنا ہے جب وہ فارق ہوار مدرسے نے سنک دی اور اس نے اببہ کو دکھا دی اببہ میں موضوی بن گیا ہے اب اببہ کہے گا اچھی بات ہے اب تم گھر میں رہ سکتا اور سات سال اس کو مدرسے میں پڑا رہنا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ سات سال نہیں سات ہزار سال بھی مدرسے میں پڑے رہو گے بھی علم نہیں آئے گا علم تو پڑھنے سے آئے گا پڑھنے سے علم دو سال میں بھی آ سکتا تین سال میں بھی آ سکتا ہے ذہین آدمی ہے جب کر کے محنم کرے گا تین چار سال میں سے بہت تھی سیک سکتا ہے اور پڑھا رہے تو پڑھا رہنے سے دیل باتا نہیں بہر حال ایک گھاٹی اور آتی جیس گھاٹی سے ہم گزر چکے ہیں وہ یہ ہے گروی جہارم پنجیم ششکم تک پہنچ گیا کوئی پڑھنے کا شوق نہیں تھا لیکن پڑھا ہے لیکن پھر اللہ نے شوق پیدا کر دی اب وہ پڑھنا چاہتا ہے مگر پیچھلے چار سال کی جو تعلیم ہے وہ ناپس ہے وہ یادی نہیں کی اس کو پڑھا ہی نہیں ہے اس سے اعداد کمزور ہے پنجیم میں پڑھنا چاہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا تو ایسے ہی وقت گزاری کرتے کرتے ساتھے سال میں پہنچ گرمال بی بن جاتا ہے میں اس کی مثال دوں خود میرا اپنا معاملہ ہے میں نے شہر جامی تک عربی چہارن تک اببہ کے لئے پڑھا تھا اپنے لئے نہیں پڑھا تھا ہمارا اپنا کوئی شوق نہیں تھا اببہ چانتے سے کہ مولوی بن جائے ہمارے پالنپور میں حبز کا تو رواج کھا ہی نہیں اب تو اللہ کا فضل ہے بہت کچھ رواج ہو گیا ہے لیکن اس وقت حبز کا رواج نہیں تھا تو حافظ کو ہم بنے نہیں بعد میں ہم نے دخاری ہونے کے بعد حبز کیا شروع میں حافظ کو بنے نہیں اببہ نے شروع سے ہی مولوی کلاس میں بٹھایا ہے مگر ہمیں تو کچھ نہیں پڑھنا تھا مگر جب اببہ نے بچھا لیا تھا پڑھے رہا ہمارے سے اسر جامی تک میں نے پالنپور میں پڑھا چھاپی میں پڑھا پالنپور میں پڑھا گاؤں میں پڑھا اور کچھ نہیں پڑھا پڑھے رہے اب وہاں سے اببہ نے لے جا کر کے مزاہ علم میں داخل کیے مزاہ علم بھی پڑھے تھے کرتے کیا تھے سبق میں تو حاضری رہتے تھے کیوں کہ حاضری ہوگی کھانا بن ہو گیا لیکن سبق کے بعد میں پھر سائیکل ہوجاتا تھا اور سہار انکھوں کی کوئی گلی نہیں ہے کسی میں نے سائیکل میں چلائی ہر گلی کوئی گلی نہیں ہے سائیکل کا بڑا شوق تھا سبق میں تو حاضر رہتے ہیں اور پاکی سائیکل چلاتے ہیں گھمتے پھرتے ہیں پھر پہلے سال مجھے ٹائی فائد ہو گیا ہے بڑا خطرنات ٹائی فائد ہو گیا سالبا نے ہمارے محمد صورتی ہیں یہاں یہ میرے ساتھی ہیں کمرے کے بھی سبق کے بھی انہوں نے اببا کو ٹیلی گرام کیا کہ لڑکا بہت بیمار ہے آ کر لے جاؤ تو اب بھائے خیر گھر لے گئے سردی کا زمانہ تھا ایک ہفتہ گزرا تھا گھر گئے تو کوپیوں کی لائن تھی اس کے ادھر چار پائی پر میں لے گا تھا اور ادھر چولا تھا وہاں والی صاحب اور ان کی والدہ انہیں میری ڈالی دونوں سربی کے زمانے میں چولے پر تاپ رہے ہیں اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اببا نے کہا اپنی امی سے کہ مجھے اب اس لڑکے کو نہیں پڑھانا تو امی نے کہا کیوں نہیں پڑھانا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو شروع سال میں میں چھوڑنے کے لئے گیا تو اتنا خرچہ دیکھو میرا گھر بہت غریب گرانہ تھا میرے والد کا بہت غریب گرانہ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں چھوڑنے کے لئے گیا اتنا خرچ ہو پھر یہ بیمار ہوا مجھے دواؤں کے اتنا خرچہ دینا پڑا پھر اس کو لائے یہ خرچ آئے پھر اب یہ صحیح ہو کر جائے گا اتنا خرچ آئے گا اور دو مہینے کے بعد انتحان دے کر سالانہ پر چلا آئے گا اتنا خرچ آئے گا سایس پر ایک سال میں میں نے اتنا خرج کیا اور پڑھا تو اس نے کچھ نہیں یہاں عذاب مجھے اس بچے کو پڑھانا ہی نہیں یہ والی صاحب نے دادی سے کہا دادی اس کا کیا جواب جیسے بہت معقول بات جب میں اجھے پوٹیوں کی تو اس طرف چارپائی پر پڑھا پڑھا میں سن رہا اس رات میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے وہ تو دونوں باتیں کر کے جا کر پڑھ کر سو گئے مجھے نیند نہیں آئی میں نے اس رات میں تیک کیا کہ مجھے پڑھنا ہے رات پر نیند نہیں آئی خجر کے وقت میں اٹھا صبح سادق پر اور امی کی چارپائی پر پانچی پر جا کر بیٹھا ان کے آنکھ کھلی کہ میں کیا بات سے تکلیق ہے میں نے کہا تکلیق کچھ نہیں ہے مجھے اٹھو میرا سامان تیار کر کے دو میں پہلی بس سے سامان پوئی جا رہا ہوں حالانکہ نہیں تک کمزور تھا کہ چلنا بھی مشکل تھا میں نے کہا آج چلا یہ ہوں گا خیر والدہ اٹھی سامان و امان تیار کیا اٹھانا وانا روٹی روٹی راستے کے لئے پکا دیو اور بس ملتی تھی سورج نکلنے کے بعد پہنچڑا ایک جگہ ہے وہاں تک پیدل جانا تو وہاں سے بس ملتی تھی پالنپور جانے کی سوالی صاحب کے آنکھ کھل گئی وہ سب سن رہے ہیں جو والدہ کر رہی ہے مگر لیکے ہوئے سردی کا زمانہ ہے جب میں سامان اٹھا کر چلا تو میں اببہ کی چارپائی پر کھڑا ہوا میں نے کہا اببہ میں گھر میں پڑھنے جا رہا ہوں تو لے ہاتھ میں سے یوں ہاتھ مکھا لے تو میں نے مصافحہ کیا اور مصافحہ کر کے چل دیا میں میری والدہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انہوں نے مجھے ڈیڑھ سو روپے دیئے تھے یہ کہا تھا بیٹا میرے پاہ اتنے یہ اس زمانے میں پالنپور سے سہالنپور کا قرائے بیس روپے تھا انہوں نے ڈیڑھ سو روپے سے مجھے دیئے تھے اب مجھے پیسوں کے اببہ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی خیر میں مظاہر اللہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد آج اسے میں نے پڑھنا شروع کیا وہ دن ہے کہ آج جن میں نے کبھی سائیکل کو ہاتھ نہیں لگائے پھر میں نے کبھی سائیکل کو ہاتھ نہیں لگائے اور اس دن سے آج تب کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اسے جائے گیا یہ میرے دو صاحبہ میں آج سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ تحتالی علمی کا وقت تو جنہوں نے نہیں دیکھا لیکن مدرسی کا اور آج تک کا زمانہ وہ دیکھ رہے ہیں میں نے زندگی کا ایک لمحہ زائے نہیں کیا کبھی میں بازار نہیں گیا کوئی چیز میں نے بازار سے نہیں خریدیا حالانکہ اللہ نے مجھے بہت اولاد دی تھی کفیر الاولاد تھا لیکن میں نے کوئی کام گھر کا نہیں کیا میں بازار نہیں گیا اب میرا کام رات دن پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا اب جب پڑھنا شروع کیا تو امام نلو حضرت مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پر شریع جانی تھی اب جب پڑھنا کے توجہ ہوئی تو انہوں نے شریع جانی کے سمجھ میں کچھ آتی نہیں مطلی پوشی کرتے ہیں سمجھ نہیں پی کوئی سمجھ میں نہیں آتی تو میرے ایک ساکھیر کے مولی الدل حادی پر تابڑھ لے میں نے ان سے کہا یہ کتاب میری سمجھ میں نہیں آتی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نفو نیچے سے کمزول ہے اسے یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی میں نے کہا اس کمزول کو پہلوان کیسے بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا نیچے سے پڑھنا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے اسی دن اثر کے بعد گیا ہے اور کچھ خانہ یہی میں سے نفو امیر خرید کلائے شریع جانی کا تعلیم لنوں نفو امیر خرید کلائے اور اپنے ساتھی ذکاہ بوجھے پڑھاؤ اور میں نے شریع جانی کی طرف سے توجہ کم کر دی اور نفو امیر وہ بوجھے پڑھاتے تھے اور رکھتا تھا رکھتا تھا رکھتا تھا نفو امیر پڑھائی انہوں نے پھر شریع میت آمیر پڑھائی ہدایت نفو آدھی پڑھائی اور شریع جانی باقومی میری سمجھ میں آمیر دیتا اور سالانہ انتہان میں اول وہ آئے تھے دوم میں آیا اسی طریقے سے ہر فن میں جو چار سال گزار دیئے تھے پڑے پڑے مدرز میں پڑھا تو کچھ سانی تو ہر فن کمزور تھا تو آگے بھی بڑھتا رہا پیشے بھی پڑھتا رہا اپنے ساتھیوں سے پڑھتا رہا ان کو یاد کرتا رہا آگے بھی بڑھتا رہا پیشے بھی پڑھتا رہا اور وہ ساری طلافیاں تھی بہت کمیان میرے اندر رہ گئی تھی وہ اشرفیان میں مدرس بننے کے بعد تو کمیان میں نے بھولی گی عربی عدب میں میں بہت کمزور تھا تو شہر جب میں مدرس ہو کر اشرفیان میں آیا تو کتاب کا متعبہ کر کے تعبیرات کافی میں لکھتا تھا مفردات جملے ناپسے جملے کامنے اور کافی اور ہر جملہات کو بہتر رکھتا تھا مدرسی کے زمانے میں اور وہ جو انشاء میں کمی رہ گئی تھی عربی عدب میں کمی رہ گئی تھی وہ پانچ سال میں نے مدرسی کے ساتھ محنت کیا اشرفیان میں اکتاب میری ہو اور بھی کمزوری دور ہوئی تو میں سمجھائے رہا تھا کہ یہ گھاتی آتی ہے شروع میں تو شوق نہیں درمیان میں شوق ہو گیا مگر اب شوق ہو کر پڑے کیسے انہی سے جو اس عدد کمزور ہے وہ آگے کچھ ہمیں میں نہیں آنے دیتی اور اتنی ڈبل محنت کرے کہ آگے بھی بڑھے اور تیشے کی کمی بھی دور کرے دن محنت کرے یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن اگر ایسا کرے گا تو ہی آگے پڑھ سکے گا ورنہ تو کچھ نہیں پڑھے گا آگے بھی شوق تو بہت ہے شوق تو بہت ہے اگر پڑھ کچھ نہیں سکتا کتاب سمجھ میں نہیں آرہی محنت کا درجہ ہے کوئی کتاب سمجھ میں نہیں آرہی شوق بہت ہے مگر سمجھ میں آئے تو یاد کرے سمجھ میں کچھ نہیں آرہا یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے تعلیم علموں کو یہ مرحلہ پیش آتا ہے گھاتی پیش آتی ہے اس سے نکلنے کا یہی ایک راستہ ہے اور کوئی میں شہر جامعی کا درجہ چھوڑ کر ابھی اگر میں داخل ہو جاتا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اتنے چار سال پیچے کون لوٹتا ہے اور اب باتھوڑے لوٹنے دیتے ایک حل کا مسئلہ کا حل یہ ہے آگے بھی بڑھو پیچھے کی کمی بھی دور کرو خیر آگے بڑھو میرے پیارے طلبہ اور عزیز ساتھیوں آپ نے دیکھا کہ مفتی صحیح صاحب پیامبوی رحمت اللہ رہے نے اپنی رودات کس طریقے سے سنائی اب ہم اس سے سبق حاصل لے سکتے ہیں وہ طالب علم آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو طلبہ طالب علم کی زندگی سے نکل چکے ہیں مدرس بن چکے ہیں یا وہ کوئی سی اور میدان میں ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنی صلاحیت کو بنا سکتے ہیں طالب علم کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی انسان جب تک زندہ ہے تب تک وہ طالب علم ہے اور اپنی پشلی کو تاہیوں کو صدھار سکتا ہے اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتا ہے لیکن اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی تو اس طریقے سے محنت کریں شوق سے پڑھیں لگن سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو خامیاں رہ گئی ہیں ہم افسوس کرنے کے وجہ اس کو صدھار لیں گے اور اس کو صدھارنے کی کوشش کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی